بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد بارہ لیکچرز ہمارے اور ہیں کہ ہم نے مختلف اسینڈنٹس کو اور ان کے جو وہ ہاؤسز جو بھی رہ گئے ہیں جن کو ہم نے نہیں کیا وہ ہم کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ پنچ مہا پرشیوک کی جو سیریز ہے اس کی طرف پھر ہم لوگ بڑھ جائیں گے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں زائچہ اس وقت سکرین میں آپ لوگ کے پاس ہے کہ نمبر ٹول جہاں پر لکھا ہوا ہے ٹول کا مطلب ہے پائسز یعنی ہوت اور اس کے اندر اس نے کمر کو ایک بڑا اہم ایمپورٹن ڈیپارٹمنٹ دیا ہے اور وہ ہے پانچواں گھر یعنی مول ترکون کے اندر ایک پانچواں گھر جو ہے اس نے کمر کو دیا کمر کی اور ہوت کا حاکم سیارہ مشتری آپس میں دوست ہیں اور مول ترکون میں آنے کی وجہ سے بھی کمر کی اس زائچے کے اندر افادیت بڑھ جاتی ہے اور کمر کو اس لگن کے زائچے میں ایک دوست سیارہ کہا جائے گا کہ جہاں جائے گا جہاں بیٹھے گا جہاں دیکھے گا وہاں کی چیزوں کو بہتر کرے گا کچھ جگوں کے علاوہ وہ کیا ہیں اسی پہ ہم نے نظر ڈالنی ہے کمر اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے سب سے پہلے ہی گھر میں سب سے پہلے گھر میں کمر کی موجودگی کہ عقل کے مالک کو اٹھا کر بٹھا دیا اسینڈنٹ کے اندر کہ انسان بڑا بدھی مان ہوگا عقل مند ہوگا انٹالیجنٹ ہوگا بڑا کلکولیٹیو ہوگا اور دوسری سب سے اہم بات کہ خوبصورتی جو کہ کمر کے پاس ہے کہ اگر لڑکے کا زائچہ ہے وہ یا لڑکی کا زائچہ ہے اس میں بھی یہی سیم کنڈیشن ہے تو خوبصورتی جو ہے یہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور انسان کی شخصیت کے اندر پسنالیٹی کے اندر چیزوں کو بہتر کرے گا انسان حاضر جواب ہوگا اور اپنی زندگی کو عقل مندی کے ساتھ گزارتے ہوئے آسانیوں کی طرف لے کر جائے گا یہاں سے اس کی ساتھویں نظر پڑ رہی ہے زائچہ کے بلکل سامنے ساتھویں گھر میں شراکداری میں ازدواج زندگی میں ڈیلی آمدن میں روز مرہ کے معمولات میں پیسے کہاں سے آنے ہیں نتنے آئیڈیا زانا اس میں بھی آسانی کو پیدا کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچہ کے دوسرے گھر کی جانب کمر اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچہ کے دوسرے گھر میں یہاں پر کمر کی موجودگی بہت اچھی ہو جاتی ہے کہ ایک تو انسان کی گفتگو میں بڑی مٹھاس پیدا ہوگی خاندان کو جوڑ کر رکھے گا فانینچلی معاملات میں بہتری پیدا کرے گا اور اولاد کے ہونے کے بعد اس کے فانینچلی معاملات میں مزید بہتری آنا شروع ہو جائے گی آگے بڑھتے ہیں زائچہ کے تیسرے گھر کی جانب تیسرے گھر میں اگر کمر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو یہاں پر موجودگی کمر کی شرف یافتہ ہوتی ہے کہ کمر کو یہاں پر شرف ملے گا اب مولتر کون کا مالک ہے اب یہاں پر کمر کیا کرے گا سب سے پہلا یہ کام کرے گا کہ ایک تو چھوٹی بہن کا یوگ بنائے گا کہ صاحب زائچہ کا کوئی نہ کوئی چھوٹی بہن جو ہے وہ لازمی ہوگی اس کے بعد جو فضول کی محنت ہے اس کو تھوڑا سا کم کرے گا اس کے اندر کمی واقع کرے گا محنت کا صلح دلوائے گا چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال لکھنا ان کے کام آنا کسی بھی مقصد کے تحت کو چھوٹے سفر کر رہے ہیں اس میں آسانی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے کرے گا اور یہاں سے جب ڈالے گا ساتھویں نظر زائچہ کے نوے گھر پہ تو آپ کی قسمت والد سے تعلقات بہنون مل سفر اور جو چیزیں نوے گھر سے مزید منصوب ہیں اس میں بھی آسانیوں کو پیدا کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچہ کے چوتھے گھر کی جانب کمر اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچہ کے چوتھے گھر میں یہاں پر کمر دشابلی ہوتا ہے یعنی ڈائریکشنل سٹرنٹھ میں آ جاتا ہے ایک اچھی سمت اچھی قوت اور زائچہ کے لیے ویسے بھی ایک اچھا سیارہ ہے گھر کا سکھ دے گا لگجیریس لائف دے گا اچھی گاڑی دے گا زمین جادات پراپٹی اپنا گھر بنوانا اپنی دشان تردشہ میں اس کو بہت زیادہ آسان کر دے گا اور جب یہاں سے نظر ڈالے گا بلکل سامنے زائچہ کے دسویں گھر پہ تو انسان اپنے دماغ کے کوئی بھی کام وہ کرتا ہوگا اس میں دماغ کا عمل دخل بہت ہوگا کیونکہ دماغ اس کی عقل کا مالک ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی چارٹڈ اکانٹرنٹ ہو کوئی میتھمیٹیشن ہو حساب کتاب کرنے والا ہو یا ایک ایک چیز کو اپنے کام کے اندر بڑا ناب تول کر اس کو لے کے چلے گا کہ دماغ پہ زور ضرور ڈالے گا اور فائدہ بھی دے گا اس میں پھر آگے بڑھتے ہیں زائچے کے پانچویں گھر کی جانب کمر آگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے پانچویں گھر میں اپنے ہی گھر میں اون سائن کا کمر سب سے پہلے بیٹی کا یوک بنائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا محبت میں آسانی دے گا پیٹ کے پرابلمز نہیں ہونے دے گا انسیٹن گین لٹری انعام کسی بھی کامپیٹیشن میں حصہ لے رہا ہے اس میں آپ کو جتوائے گا انعام کی صورت میں اور یہاں سے جب اس کی ساتھویں نظر پڑے گی زائچے کے گیارویں گھر پہ خواہشات کا پورا ہونا کاروبار میں منافع ملنا دوست اعباب کا زیادہ ہونا سماجی حلقوں میں بہت زیادہ آپ کی عزت شہرت نیک نامی میں بھی اضافہ کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے چھٹے گھر کی جانب کہ کمر اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے چھٹے گھر میں یہاں پر کمر کی موجودگی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ نہس گھر ہے سب سے پہلے پیٹ کے پرابلمز محبت میں مایوسی ناکامی اولاد کی ٹینشن اولاد کی وجہ سے کرز کا چڑھ جانا انسرٹن گین کی بجائے انسرٹن لاس ہونا اور یہاں سے جب نظر ڈالے گا ساتھویں بارویں گھر پہ تو اخراجات میں اضافہ بیرون مل سفر میں امیگریشن میں پرابلم بیرون مل سیٹلمنٹ میں پرابلم کو پیدا کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچہ کے ساتھویں گھر کی جانب کمر اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچہ کے ساتھویں گھر میں تو یہاں پر کمر کی موجودگی اگر لڑکے کا زائچہ ہے تو اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہوگی اگر لڑکی کا زائچہ ہے تو اس کا شوہر بہت زیادہ خوبصورت ہوگا کہ محبت کو لا کر بٹھا دیا ازدواجی زندگی کے ہاؤس میں چاہنے والا شوہر ہوگا چاہنے والی بیوی ہوگی پیار کرنے شراکداری میں فائدہ دے گا اور محبت کی شادی کا یوگ بھی بنایا اور یہاں سے جب نظر ڈالی اس نے اسینڈن کے اوپر تو آپ کی اپنی پسنالیٹی شخصیت کو بھی کلکولیٹف کرتا ہوا مزید سٹرونگ اور مضبوط کر دے گا اور چھٹی حص کو بھی تیز کر دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچہ کے آٹھویں گھر کی جانب کمر اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچہ کے آٹھویں گھر میں یہاں پر کمر کی موجودگی بہت زیادہ نحس مانی جاتی ہے خراب مانی جاتی ہے کیونکہ نحس گھر ہے اولاد دیر سے ہونا مسکیریجز ہونا اولاد کا ایکسپائر ہو جانا کنسیونگ میں پرابلم ہونا مشکلات بچوں کی وجہ سے مشکلات محبت کی وجہ سے پرابلمز آنا اور ہر چھوٹی موٹی چیز کے اندر کہ کام ابھی شروع نہیں ہوا پریشانی پہلے شروع ہو گئی یہاں سے ساتھویں نظر ڈالے گا زائچہ کے دوسرے گھر میں فانانشل ایشیوز خاندان سے پرابلم بولنے میں تلخی اور ہر دن کے بعد کوئی نہ کوئی بیچینی بھی پیدا کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچہ کے نوے گھر کی جانب کہ یہاں پر اگر آ کر کمر بیٹھ جاتا ہے تو یہاں پر کہ مول ترکون کے اندر کمر کی موجودگی اور کمر خود مول ترکون کا مالک ہے لیکن اقرب میں کمر کو حبوط ہوتا ہے یعنی نیچ کا ہو جاتا ہے ڈیبلیٹیشن کا کمر در اقرب کہ کمر خراب ہو جاتا ہے کہ نصیب کا گھر اس نے خراب کر دیا ہر کام میں پریشانیاں والد سے پرابلم بیرون مول جانے میں پرابلم سٹلمنٹ میں پرابلم نیند کی پرابلم خواب کی پرابلم تو بہت ساری پرابلم پیٹ کی پرابلم پیدا کرے گا یہاں سے ساتھویں نظر ڈالے گا تیسرے گھر پہ تو محنت کے سلے میں پرابلم سفر میں پرابلم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں زائچے کے دسویں گھر کی جانب کمر اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے دسویں گھر میں یہاں پر کمر کی موجودگی بہت اچھی ہو جاتی ہے کہ انسان کے دماغ اور اقل کو اس نے بٹھا دیا لاکر کام کاج کاروبار میں کہ بڑا کوئی ذہنی کام کرتا ہوگا کہ ہر چیز میں اس کو بہت زیادہ دماغی طور کے اوپر کھپنا پڑے گا لیکن اس کو فائدہ ضرور دے گا اس چیز کا کریئر میں پروفیشن میں فائدہ دے گا عزت دے گا ترقی دے گا پروموشن دے گا لوگ درجنوں لوگ اس کو جانتے ہوں گے اپنی دشان تردشا میں کام کے اندر سٹلمنٹ کروائے گا اور اولاد کے ہونے کے بعد کام میں بھی بہتری اور تیزی پیدا کرے گا اور یہاں سے جب اس کی ساتھویں نظر پڑتی ہے چوتھے گھر میں تو ہر وہ سکھ دے گا جو انسان اپنے گھر کے اندر چاہتا ہے آگے بڑھتے ہیں زائچے کے گیارویں گھر کی جانب کمر اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے گیارویں گھر میں یہاں پر کمر کی موجودگی اچھی مانی جاتی ہے اور خواہشات کا پورا ہونا کامیابی ملنا آگے بڑھنا آگے نکلنا منافع ملنا اچھے دوست ملنا سماجی سرکل اچھا ہونا نیکنامی ہونا یہاں سے ساتھویں نظر جب ڈالے گا پانچویں گھر پہ تو بیٹی کا یوگ بنائے گا محبت میں اپنی دشاندر دشاہ میں فائدہ دلوائے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے بارویں گھر کی جانب کمر اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے بارویں گھر میں یہاں پر کمر کی موجودگی بہت بری ہوتی ہے کہ اولاد کے مالک کو جا کر بٹھا دیا اس نے ایک نحس گھر میں ایسی کنڈیشن میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ شادی کے دس سال کے بعد جا کر اولاد نصیب ہوتی ہے بڑی دیر سے اولاد پیدا ہوتی ہے پھر پریشانی خرچہ اخراجات نقصان بیرون مول سٹلمنٹ میں پرابلم یہ ساری کی ساری چیزیں اور وہاں سے جب نظر ڈالے گا چھٹے گھر میں تو پیٹ ریگارڈنگ پرابلمز لازمی دے گا مایوسی بھی دے گا کرز میں بھی مبتلا کر سکتا ہے کہ کسی ایسے نقصان کی وجہ سے آپ کو کرز لینا پڑ جائے گا تو اس پورے ذائچے کے اندر اگر کمر موجود ہو چھٹے گھر میں آٹھویں گھر میں نویں گھر میں اور بارویں گھر میں تو آپ نے کبھی بھی کمر کا سٹون جو ہے وہ اس ذائچے میں لے کر نہیں پہننا خرابیاں پیدا کرے گا اس کے علاوہ باقی گھروں میں آپ اس کا نگینہ لے کر پہن سکتے ہیں تیسرے گھر میں اگر کمر شرف کا ہے اور ڈگری وائس طاقت میں ہے تو پھر اس کا سٹون یوز مت کیجے گا ورنہ مزید محنت کو تھوڑا سا زیادہ بڑھا دے گا وقت اور احالات کو دیکھتے ہوئے کسی ایکسپرٹ کی روکشنی میں آپ اس کو یوز کروا سکتے ہیں یا اگر یہ دیکھیں کہ کسی کام کے لیے محنت کی ضرورت ہے چاہے بچہ ہے بڑا ہے کریئر میں ہے کوئی بھی ایسا کام ہے اس میں دل نہیں لگ رہا مزید محنت کی ضرورت ہے تو پھر آپ پہن آ سکتے ہیں یا اگر کمر ذائچے میں کہیں پر بھی کمبسٹ ہو جائے یعنی غروبیت کا شکار ہو جائے تو پھر آپ اس کا نگینہ لے کر پہن سکتے ہیں چاہے چھٹے میں ہو آٹھوے میں ہو نوے میں ہو یا باروے میں ہو اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ